اللہ علیہ وسلم ہے جی کیا کہتے ہیں لوگ اس کا عقیدہ کیا ہے میں کہتا ہوں میرا چہرہ دیکھو کملی والے کے گلی کا غبار میرے چہرے پر نظر آتا ہے کہ نہیں مدینہ کی مٹی میرے چہرے پر اس کے اثرات نظر آتے ہیں کہ نہیں آئے اور میرا دل نہیں کہہ رہا اے مولوی تیرا دل تو نہیں کہتا لیکن نصیر الدین جو میرے علی کے گھر میں پیدا ہوا ہے اس کی آواز ہے اس کی التجاہ ہے اس کی عرضو ہے اس کی یہ حسرت ہے کیا کہ کفن پہناو دو خاک مدینہ آئے 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 کفن پہناو دو خاک مدینہ موں پہ مل دینا آئے اور کملی والے دے غلاموں میت میری پہی یہ عزیز اکربا کھڑے کفن پہانے دا موقع آگیا ہے کملی والے دا غلام جا رہے دنیا تم تے کفن پوائیو تے یاد رکھنا کہیں خاک مدینہ جو میرے محلے کا کوئی آدمی کوئی بزرگ میرے گھل والوں میں سے کوئی خوش نصیب اگر وہاں بھیک مانگنے گیا تو کملی والے کی جالی سے اس کو وہ خاک شفاہ نصیب ہوئی وہاں نہیں ہوئی تو مدینہ کی گلی سے مٹھی اٹھا لیا اس مٹھی کو میرے موں پر ملنا کفن پہنانے سے پہلے نہلانے کے بعد نہلانے کے پہلے اگر ملی تو مٹھی دھل جائے گی نہیں نہلا کر کیونکہ میرا موں پلیت ہے مدینہ کی مٹھی پاک ہے مجھے غسل دینا سجا کر رکھنا اور پھر کسی سے مٹھی مانگنا اگر گھر میں نہیں ہے تو محلے سے مانگنا کسی عاشق رسول کے گھر میں ہو تو میرے موں پر ملنا بھائی نصیر الدین کیوں کیا وجہ ہے تم کلمہ نہیں پڑھتے تھے رسول کے متبعے نہیں تھے مٹھی منگوانے کی کیا ضرورت ہے مدینہ کی تو اس کا جواب پیش کرتا ہوں کہ کفن پہناؤ تو خاک مدینہ موں پہ مل دینا خاک مدینہ موں پہ مل دینا کفن پہناؤ تو خاک مدینہ موں پہ مل دینا یہی بس ایک صورت ہے خدا کو موں دکھانے کی یہی بس ایک صورت ہے خدا کو میرا چہرہ اللہ دے سامنے مجھنے جوگا نہیں اوہ کملی والے دے گلی دی مٹی مال دے ہو یہ آپ نے محبوب دے گلی دی مٹی ملی ہوئی ویکھے گا تو فرمائے گا اس نوعہ اوڑ دے ہوگے یہی بس ایک صورت ہے خدا کو موں دکھانے کی